اسلام علیکم دوستو آپ سننے ہیں پنچہ تیگری کڑی یوٹیوب چینل انڈیا نے جناب جو ہے نا بنگلہ دیش کو میچ جتا دیا میں یہ ہی کہوں گا کہ انڈیا نے میچ جتایا بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش نے بھی کوشش کی کہ وہ میچ جو ہے نا وہ ہار جائیں لیکن انڈیا نے کہا نہیں یار ہم جو ہے نا وہ میچ آپ کو جتائیں گے جس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے نا جو میچ جتوانے میں وہ ہاتھ ہے انڈیا بولر کا اور جو سب سے بڑا ہاتھ ہے نا جو کیچ اٹھا تھا کیل راہول سے وہ سب سے زیادہ ترنک پوائنٹ تھا اور اس کے بعد اتنی میں کہتا ہوں بری کرکٹ کے لئے انڈیا نے پتہ ہی نہیں چاہلے آپ جاروں کو بال کہیں ادھر جا رہی ہے کبھی ادھر جا رہی ہے ان کو بال ہی نہیں نظر آ رہی نا ان سے کیچ ہو رہا ہے تو انڈیا نے یہی کہا یا چلو ہم مہمان ہیں ان کے چلو ہم تھوڑا سا نا انہیں فیور کر دیتے ہیں اور میچ جتوا دیتے ہیں انہیں بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی بھی یہی کوششی تھی کہ نہیں یار میچ ہم نے نہیں جیتنا ہمارے مہمان آئے ہیں ہم نے ان کو میچ جتوانا ہے لیکن آخر کار جو ہے نا انڈیا تھوڑا سا نا وہ کامیہ وہ اپنے مقصد میں اور اس نے کہا چلو یار یہ نا بنگلہ دیش جو ہر لے تم میچ جیت لو تم ورلڈ کپ سے کافی زیادہ آپسٹ تھے کافی نراز تھے ہم سے لیکن اب جو ہم نے کریکٹ کے لیے نا ہم سے نراز نہیں ہونا ہم نے آپ کیچ بھی چھوڑے ہیں فیلڈنگ بھی بھوڑی کیا اور جو نا بال بھی آپ کو جو نا آسٹرم سے باہر دییا ہے بھئی بلکل آرام سے چکے چکے مارو انراز نہیں ہونا یار وہ آپ پہلے بھی انراز ہو گئے تھے ورلڈ کپ میں تو اس جو پرفارمیس تھے انڈیا کی اس پرفارمیس تھے جو نا بنگلہ دیش خوش ہو گئی اور ان کا جو پرانہ گصہ ہے جو نا ورلڈ کپ والا وہ تر گیا درہ ان سے تھوڑا سا نا کام ہو گیا اور شاکی بولہ سن نے جو انڈین کو ناچ نچو آیا ہے نا انڈین بولر کو آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ بولنگ کی شاکی بولہ سن ورلڈ کپ میں ان سے کیش نہیں پھکڑے جا رہے تھے ویرات کولی بھائی سے اور آپ دیکھیں یہ کیسے کیش پکڑے ہیں سہود افریقہ خلاف ان سے بیچ چو ہے نا کیش نہیں تھے پکڑے جا رہے 했는데 آپ دیکھیں کیا فٹنس ہے ان کی کیش پکڑے ہیں اب چلو خیر یہ گیم کا حصہ ہے لیکن ہے اس میچ کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ جانبوج کیہ رہے ہو یہ میچ جو لگ رہا ہے آپ جانبوج کیہ رہیں انڈیا والے لگ رہا ہے کہ جانبوج کیہ رہے ہیں یہ میچ یہ میچ بنگلہ دیش کو خوشکرنے کے لیے جو نا وہ کھا رہے ہیں اس کے بعد ٹی ٹین جو فائنل تھا آج گارڈ گلیٹیٹر کے اور یارک شائر کے درمیان گارڈ گلیٹیٹر نے وہ میچ جیت لیا ہے چھتیس رن سے آؤٹسٹینڈنگ جو آنا پرفارمیس تھی پاکستانی بیسٹ مینوں کی ٹی ٹین میں سپیشلی جو آنا افتغار چاچا آؤٹسٹینڈنگ افتغار چاچا نے بیٹنگ کی مجھے تو لگتا ہے پاکستان کو جو آنا ٹیسٹ گیا ہے چھوڑ کے ڈی ٹین 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 جو آنا وہ پاکستان میں لے آنی چاہیے بھائی سکور تو کرتے ہیں کم سے کم بالر جو ہمارے وہ بھی آؤٹسٹینڈنگ کی بھی اچھی پرفارمیس رہی اماد عسیم کی بھی جو آرڈاؤنڈک پر فارمیس تھی کافی اچھی تھی وہاں آب ریاض نیمی لاسٹ دو میچیز جو آنا وہ کافی اچھی ڈیٹنگ بالرنگ کی لیکن جو آنا بھائی محمد آمیر ان کا بچاروں کا کچھ نہیں ہو سکتا وہ صرف جو کہتے ہیں ایک ٹیم میں ہوتا ہے ایسا گاؤں میں بھی ہو جی صرف کپ ہی ڈالتا ہے اسے میری طرح ناک کریکٹ کھیل نہیں آتی ہے نا یہ نہیں میں کہوں گا کہ اسے کریکٹ کھیل نہیں نہیں آتی لیکن کپ جو آنا اس نے سب سے زیادہ ڈالی ہوتی ہے میرے ساتھ نائنسافی ہوئی مجھے مر گیا مجھے لوٹ کے کھا لیا انہوں نے مجھے این او سی نہیں دی لیکن جب این او سی دی تو بچارے کو ایک بیکٹ بھی نہیں ملی اور ویسے ہی جیسے گیا تھا بچارہ ویسے ہی واپس آ گیا جہاز پہ بیٹھ کے واپس آ گیا تو افتخال چچے نے صحیح پھینٹی لگائی ہے بھائی ٹی ٹین میں بالروں کو صحیح گصہ نکالا ہے اس نے بالروں پر اور اس کے بعد میں ہی تھا جو اسٹیلیا اور کیا نام ہے کالی اندی کے ساتھ اور اسٹیلیا نے وہ میچ جیت لیا کالی اندی میچ جو ہے نا وہ ہار گئی لیکن کالی اندی نے جو ہے نا صحیح ٹف مقابلہ کیا اس کا اسٹیلین بالروں کا میچل سٹارک کا اس کے بعد ہاظر ورڈ کا اور لائن کا جو ہے اس نے برپود جو ہے نا انہوں نے مقابلہ کیا لیکن اسٹیلیا جو اپنے ہوم گروہن پہ وہ نہیں کسی کو جیتنے دیتی اتنی اسانی سے اور وہ ہی ہوا اسٹیلیا نے جو ہے نا وہ انگلین اشکست دے دی کالی اندی کو اور سیریز جو ہے وان ایک سے انہوں نے جو ہے نا وان کی لیڈہ سرکار لیا سیریز میں اور اس کے بعد جو کھلا جا رہا ہے اس میں فیفا ورلڈ کپ دوزار بائیس کتر میں کھیلا جا رہا ہے اس نے ارجنٹینہ نے جو ہے نا وہ کوئیٹر فینل میں جاؤ گا بنا لیا اس کے بعد انگلینڈ نے بھی کوئیٹر فینل میں جاؤ گا بنا لیا نیدرلینڈ تھرڈ ٹیم ہے جس نے کوئیٹر فینل میں جاؤ گا بنا لیا تو کافی زیادہ اب ایکسائٹنگ میچ ہونے والے ہیں فیفا ورلڈ کپ میں اب تو دیکھتے ہیں اب کون سی ٹیم ہے جو آنا فینل میں پہنچتی ہے اور کون سی کروڑ ٹیم جو آنا کروڑ پتی بنتی ہے میرے حساب سے میں تو چاہتا ہوں ارجنٹینہ جو آنا میری فیورٹ ٹیم ہے اور وہ فینل کھیلے لیٹسی دیکھتے ہیں برازیل بھی کافی چانسیز ہیں ہائی چانسیز جانکہ وہ جو آنا فائنل میں پہنچے اور سارے پیسے ٹیم ہوگا جو آنا وہ اپنی فل کوشش کر لی ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ارجنٹینہ جو آنا وہ جو آنا فائنل کھیلے